بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیلی رازقین السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجمری چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم فورک اور ناراج میں آپ لوگوں کے ساتھ گولوالی منگفلی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ میں شکتہ راج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے نماز قائم کرے اور روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑوالی منگفلی بنانے کے لیے یہ گوڑ لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے اور ساتھ چھے منگفلی ہے اس کو بھی چھیل لیا ہے اور اس کے یعنی جو پوری ہے اس کے دو دو پیس کر لیا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کی قوانٹیٹی برابر ہے دو سو گرام یہ مگفلی ہے اور دو سو گرام ہی گوڑ لیا ہے اس کو باریک چوب کر لیا ہے اب ایک پین لے کے اس میں سب سے پہلے یہ گوڑ شامل کار دینا ہے دو سو گرام چولا جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنا ہے یہ ساری ریسپی جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر بنے گی اگر چولا تیز ہوگا تو یہ ریسپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی گوڑ جو ہے وہ جلنے لگ جائے گا اور سمیل آنے لگ جائے گی اس میں وان ٹیبل سپون پانی شامل کار دیا ہے پانی جو ہے وہ بہت تھوڑا اس میں جوس ہوگا وہ صرف گوڑ ملٹ کرنے کے لیے کہ تھوڑا جلدی کوئی کوئی میں جو ہے وہ ملٹ ہو جائے تو وان ٹیبل سپون پانی کا شامل کار کے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر گوڑ جو ہے اس کو ملٹ کر لینا ہے ماشاءاللہ سے گوڑ جو ہے وہ میلٹ ہو گیا ہے اب اس کو پکانا ہے اس گوڑ کو تاکہ اچھا سا اس میں فلیور آ جائے چولا جو ہے وہ سلو رکھنا ہے اب اس میں یہ ون ٹیبل سپون دیسی گھی شامل کر لینا ہے اس کو ہرلی ٹاچ دینے کے لیے اور شائن کے لیے اور اس سے بہت ہی مدیدار فلیور آئے گا اس میں گوڑ میں اب دیسی گھی جو ہے اس کو بھی میلٹ کر لیا ہے اچھے سے اور اس گوڑ کے اندر مکس کر لیا ہے اسی دوران اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرنڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے خاص انام ہوتا ہے گوڑ جو ہے وہ اچھے سے پاک گیا ہے اب پانی میں ڈال کے اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کی گنسنٹنسی یہ دیکھیں یہ ایسے تھوڑا سوفٹ ہے اسی فارم میں ہمیں چاہیے اس ریسپی کے لئے اس کو زیادہ اب ہارڈ نہیں کرنا یہ گوڑ جو ہے وہ اب ڈن ہو گیا ہے چولا جو ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ چولا جو ہے وہ تیز نہیں کرنا سلو فلیم کے اوپر یہ گوڑ جو ہے وہ اب پاک گیا ہے اب اس میں یہ پانچ آف میٹھا سوڈا شامل کر دینا ہے یا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ دونوں میں سے جو اویلیبل ہو اس کو شامل کر کے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکت کر لینا اس کے اندر اس سے جو گوڑ کی چاش ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور امیزنگ تیار ہوگی سوڈا ڈالنے سے کیونکہ سوفٹ فارم میں یہ مونگ پھلی گوڑ والی ہمیں چاہیے اب اس کے اندر یہ مونگ پھلی شامل کر کے اس کی زبردستی مکسنگ کر لینی ہے یہ اتنی شاندار ریسپی ہے کہ آپ جب بنائیں گے کھائیں گے تو یہ ہر طرح کی مٹھائی کو بھی پیسے چھوڑ دے گی الحمدللہ ونٹر سپیشل ریسپی ہے سردیوں میں ویسے بھی گوڑ کا استعمال کرنا چاہیے گوڑ جو ہے وہ کھانے کو حضم کرتا ہے اگر کھانے کے بعد تھوڑا سا گوڑ کھا لیا جائے تو زبردست کھانا جو ہے وہ حضم ہو جاتا ہے اب ٹرے میں آئل اپلائی کر کے تو اس کو ادھر ڈال کے تو اس کا لیول جو ہے وہ درست کر لیا ہے اس کی میں چھوٹی ٹکیاں بناوں گی یہ اچھے سے یعنی اس کو اپلائی کر لیا ہے ٹرے کے اندر اب چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ لینا ہے اس کے پیسز بنانے کے لیے بہت ہی ایزی کوک اور ہیلڈی ریسپی ہے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیلڈی ریسپی ہے سردیوں میں ضرور گوڑ کا جو استعمال کرنا چاہیے اس سے ہمارا جسم جو ہے وہ گرم رہتا ہے لیکن اگر اس میں منگفلی شامل کر لی جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے ماشاءاللہ سے زبردست گوڑ والی منگفلی ہے اب میں نے ایزی اور کوک وی میں تیار کر لی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی گنسنٹنسی بہت ہی کمال کی ریسپی ہے اب میں نے اس کو ڈی شاوٹ کر دیا ہے اور یہ سرونگ کے لیے تیار ہے اپنے ایدگرد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا ہمسائیوں کا بھی خیال لکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب کے رزق میں برکتہ تا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے ٹیک کیئر سی جو گے نیکس ویڈیو اللہ حافظ تھنکس فار واجنگ